وقال عز و جل یا ایوالناس اتکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبس منہما رجالا کثیرا ونساءا واتکو اللہ اللذی تساءلون بهی والارخان ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال عز و جل یا ایوالناس اتکو اللہ وقولوا قولا صدیدا یسلخ لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطی اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عزیما حضرات ابھی یہ جو آپ نے آیات سنی ہیں یہ خطبہ نتا ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چار آیات منتخب کی ہیں اس خطبے کے لئے میں آپ سے تقریباً پندرہ منٹ لوں گا اور اس میں میں چند چیزیں ان آیات کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اور خاص طور پر اس تقریب کی مناسبت سے بھی ایک دو باتیں آپ کے سامنے لانے کی ایک نقاط سامنے لانے کی کوشش کروں گا شادی انسان کی ضرورت ہے اور ہمارا دین دین اسلام دین فطرت ہے یعنی جو بھی ہماری ضروریات ہیں ان کے بارے میں ہمیں رینمائی دیتا ہے جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اللہ تعالی نے اس کا حصول اتنا سہل رکھا ہے ہمیں سب سے زیادہ زندگی کے لئے آکسیجن کی ضرورت ہے تو سب سے زیادہ اللہ تعالی نے اتنی واخر مقدار میں اسے فرام کر دیا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں یہ اصل میں اس کی سپلائی کا زیادہ ہونا ہے جس کی وجہ سے وہ قیمت کے بغیر ہمیں دستیاب ہو گئی اس کے بعد پانی ہے تو آج سے پہلے تو خیر پانی بھی بلا قیمت دستیاب تھا اب وہ نیسلے کے پیک میں ملتا ہے جتنا ہماری زندگی کے لئے اہم ہے اتنی اس کی قیمت اب بھی نہیں تو اسی پر قیاس کر لیجئے کہ شادی بھی ہماری ایک ضرورت ہے اس کے بغیر نیسلے انسانی آگے نہیں چل سکتی اس کو بھی سہل ہونا چاہیے اس کو مشکل نہیں ہونا چاہیے جبکہ ہمارے رواج نے ہماری رسومات نے اسے مشکل بنا دیا اور ہمارا دین جو دین فطرت ہے اس نے اس کو ہمارے لئے سادہ رکھا تھا آج سے تقریباً کوئی سنتیس اٹھتیس سال پہلے ڈاکٹر اسران رحمت رحمت اللہ نے اللہ تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت فرمائے انہوں نے جب یہ چیز محسوس کی تو انہوں نے پھر ایک تحریک چلائی اور وہ تحریک ہے اس کا ایک سادہ سا عنوان سمجھ لیجئے کہ شادی بیان میں سادگی اختیار کرنا لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سادگی جو ہے یہ بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے غریب کی سادگی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور امیر کی سادگی کچھ اور مانا رکھتی ہے لہذا اس کا کوئی کرائیٹریہ ہونا چاہیے کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کوئی میار ہونا چاہیے جس پر اس سادگی کو پرکھا جا سکے تو پھر انہوں نے تجویز کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اگر میار بنا لیا جائیں تو پھر سب کی سادگی ایک جیسی ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ اتنا سادہ ہے کہ تین کام ہم کرنے تو سادی ہو جاتی ہے یعنی جو لازمی کام ہیں جن کے بغیر شادی ہو نہیں سکتی وہ صرف تین باتیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو اجاب و قبول یعنی لڑکی اور لڑکے کا آمادہ ہونا دونوں کی آمادگی پہلی بات تو یہ ہوگئی دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اعلان عام ہونا یہ خفیہ کام نہیں ہے یہ برسر عام ایک ایگریمنٹ ہو جس کی کم سے کم شرط یہ ہے کہ دو آدمی آقل بالغ آدمی ان کی موجودگی میں ہیں وہ گواہ کے طور پر موجود ہو اور تیسری چیز ہے مہر کا ہونا یعنی یہ کہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو حسب استطاعت لڑکے کی استطاعت کے مطابق مہر کا مقرر یہ تین لوازم ہیں جن کے بغیر شادی نہیں ہوتی اور یہ اس میں مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض مواقع پر میز خجوریں بھی چند خجوریں بھی مقرر کیا گیا ہیں اور ایک بکرا جو ہے وہ زبا کر کے کھلا دینا بھی مہر جو نہیں اپنا مہر جو ہے چند اشرفیوں بھی رکھا گیا ہے اور ایک موقع پر آپ نے کچھ آیات کے عوض بھی یعنی آیات کو حبا کر دینے کے عوض بھی آپ نے نکاح جو ہے پڑھا دیا چلیں اسے خواس میں رکھئے لیکن یہ کہ یہ چند روپے بھی ہو سکتا ہے ہزار روپے بھی ہو سکتا ہے لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے نہ کمی کی طرف نہ زیادتی کی طرف لیکن یہ ہونہ لازمی ہے مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جو ولیمہ ہے جس کی طرح میرا ذہن اصل میں چلا گیا تھا تو وہ ولیمہ لازم نہیں ہے یہ خوشی کے موقع پر اپنے دوستوں کو شریک کرنے کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کسی کے پاس تاکہ وہ ایک خوشی کا ماحول بن جائے یعنی وہ کوئی لازم چیز نہیں ہے وہ اس پر حسب استطاعت ہے یہ تو تھی وہ شادی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی اب ہمارے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم سب کو خود مادوں میں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ شادی ایک بہت مشکل عمل ہو گیا ہے اور ہر شریف آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے ہماری زندگیاں کھپ جاتی ہیں دو بچکیاں ہوں تو ان کے ہاتھ پیلے کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور بچوں کا بھی وہی معاملہ ہے ایک پوری زندگی اس میں لگانی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب نئے دور کے تقاضے بددے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی رابطے قریب ہوں ہیں تو خرابیہ بھی پیدا ہوئی ہے تو جو جائز راستہ تھا وہ بند ہو گیا اور ناجائز راستے کھل گئے چوپٹ کھل گئے تو برائی معاشرے میں عام ہونے لگی تو یہ ایک خرابیہ پیدا ہوگی چنانچہ یہ ہماری رسومات ہمارے لیے سماجی لانت کی صورت اختیار کر گئی ہیں ان کا خاتمہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ جو معاشرے میں ٹرنڈ سیٹر ہیں اب میں غریب آدمی کی بات نہیں کروں گا اب میں ان آدمیوں کی بات کروں گا جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اگر ان رسومات کو ترک کریں گے تو معاشرہ ان رسومات کو چھوڑے گا یہ عام ہمارے لوگوں سے عام سطح کے لوگوں کے چھوڑنے کے نتیجے میں معاشرے میں یہ ٹرنڈ نہیں بنے گا ٹرنڈ وہ بناتے ہیں کہ جو انفلوینشل لوگ ہوتے ہیں تو انہی کی ذمہ داری ہے انداللہ کہ وہ اس لانت کے خاتمے کے لیے فرنٹ پہ آئیں آگے بڑھیں اور اس کو خاتمے کے لیے کوشنک ہوں اور انہی سے پھر پوچھ بھی ہوگی کہ وہ باقی باتوں میں ٹرنڈ سیٹر تھے تو یہاں اس معاملے کو آسان بنانے کے لیے انہوں نے کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا اچھا اس میں ہمارے لیے اور انسینٹیو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوا اب دیکھئے شادی بیاء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ ہم دیکھ بال کرتے ہیں لڑکے کا بھی پتہ کرتے ہیں اس کے خاندان کا بھی پتہ کرتے ہیں لیکن یہ ساری دیکھ بال کرنے کے باوجود بھی دل میں ایک کھٹکہ تو رہتا ہے کہ پتہ نہیں نباہ ہوگا یا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ نباہ ہو جائے ہماری خواہش ہوتی ہے والدین کی دو طرفہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا نباہ ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ کہ ان کے آگے یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ کلم لگا دے وہ پھیلیں پھولیں ان کی نسل آگے بڑھیں وہ بھی ہونہار ہوں یہ ساری در حقیقت یہ جسے ہم اتفاق کہتے ہیں جسے ہم محبت کہتے ہیں جس میں ہم اولاد کا ہونہار ہونا شامل کر لیں والدین کے ساتھ اچھا رویہ شامل کر لیں ایک بہترین ماحول کو تصور میں لے کے آئیں اس کے لئے ایک ہی لفظ ہے برکت برکت کا مطلب یہ سب ہے وہ آپس میں بھی مل جل کے رہیں میاں بیوی کی طرح ان کے درمیان کوئی ناچاکی نہ ہو کوئی تفرقہ نہ ہو کوئی جھگڑا نہ ہو کوئی فساد نہ ہو والدین کی بھی آنکھوں کا تھنڈک ہوں دونوں طرف کے والدین کے لئے داماد بھی تھنڈک ہو بہو بھی تھنڈک بنے ان کی اولادیں بھی باصلائیت ہوں دنیا میں آگے بڑھنے والی ہوں نہ کہ نکھٹو ہوں یہ ایک اس سب کے لئے جو لفظ آئے گا وہ برکت کا لفظ ہے اور اس کا نسخہ کیا ہے کہ سادگی کو اس کے ساتھ اگر شادی کی جائے تو اللہ تعالیٰ یہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں باقی اس کے جو برعکس ہیں وہ منعی کے عطا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پھر اسراف ہوگا تبذیر ہوگی تو اسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اسراف و تبذیر وہ لوگ کرتے ہیں جو شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں ان المبذرین کانو اخوان الشیعاتین تو شیطان کے کاموں میں پھر خیر تو نہیں ہوتی شیطان کے کاموں میں پھر برکت تو نہیں ہوتی لہٰذا ہمیں اس اعتبار سے یعنی اپنی بہتری بھی ہماری اسی میں ہے کہ ہم شادیوں کو بہتی سادگی کے ساتھ سر انجام دیں یہ ساری بات کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم ان رسومات کے خاتمے کے لئے کوشن ہوں اور معاشرے کو ہم ایک بہتر شادی کے طریقے ان سے روشناس کرانے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کی وجہ سے ہم مسجد میں یہ کائنے کھات کیا جا رہا ہے اب آجیں یہ جو چار آیات ہیں بس ان کا میں ترجمہ کروں گا لیکن ان کے ترجمے کے زمن میں ایک چھوٹی سی وضاعت شروع میں کر دوں کہ چاروں آیات میں ایک لفظ مڑ مڑ کے آیا ہے اور وہ لفظ ہے تقوی کا لفظ تقوی کا معنی عام طور پر درما کیا جاتا ہے لیکن اثر میں اس میں وہ درما جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ جس کے اندر موتا تروی پیدا ہوتی ہو لحاظ کرنا پیدا ہوتا ہے کسی کا لحاظ کرنا ہے جیسے بزرگوں کا لحاظ کیا جاتا ہے کسی کا پاس رکھنا کسی کی نافرمانی سے ڈرنا یہ معنی ہے یہ وہ والا ڈرنا نہیں ہے جیسے ہم شیر سے ڈرتے ہیں یا یہ کہ کسی لاکھی والے سے ڈرتے ہیں یہ اس معنی میں ڈرنے کا مفہوم نہیں ہے بلکہ یہ اس معنی میں ڈرنے کا مفہوم ہے کہ کوئی محبت کرنے والی ہستی ہے جو کہ ہی ناراض نہ ہو جائے میں اس کا لحاظ رکھوں اس کا پاس رکھوں زندگی احتیاط سے گزاروں یا یہ کہ ایک مزاج ہوتا ہے بے پرواہ مزاج جسے ہم من موجی آدمی کہتے ہیں یعنی میں من موجی نہیں ہوں میں کسی ڈسپلین کے پابند ہوں یہ اس ڈسپلین کی پابندی کرنے کے لیے جو کانشیس ہونا پڑتا ہے وہ ہے در حقیقت تقوی کا مفہم یہ چاروں جگہ آیا اور خاص طور پر دیکھئے کہ جو ہماری اسلام میں جو محفل ہیں اور یہ جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات سنایا کرتے تھے وہ مردوں کی محفل ہے اس میں خواتین تو ہوتی نہیں تھی اور یہ جو تقریب ہے اس کا جو دولہ ہے وہ ظاہر ہے جو شادی کے بندل میں بندنے والا مرد ہے وہ دولہ ہیں تو اصل میں تو اس کو سنانا ہے باقی سب کو بھی سنانا ہے تو یہاں اس تقوی کا شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ ذہن میں سوال رکھیں انہی آیات کے اندر سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ وہ کیا تعلق ہے وہ آگے چل کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہاں پہ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو تعلق بن رہا ہے اپنے اس زمانے پر قیاس نہ کیجئے گا پرانے وقتوں کو دیکھئے گا جب خواتین بہت کمزور ہوتی تھی تو یہ کمزور اور ایک طاقتور کے درمیان کانٹریکٹ ہو رہا ہے اگر وہ طاقتور اللہ سے نہیں ڈرے گا کسی ڈسپلنگ کا پابند نہیں ہوگا تو وہ پھر زیادتی کا مرتقب ہوگا اس کو اس موقع پر خاص طور پر اللہ کا تقوی افتیار کرنے کی نصیت کی جا رہی ہے کہ شادی کے معاملے میں آپ اس جو کمزور ہے جو آپ کے گھر آیا ہے وہ آپ کے مقابلے میں کمزور ہیں اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے کمزور نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی آپ سے پوچھا جانا ہے اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں باہر تو اگر آپ بہترین نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کا مزاک اڑائیں گے لوگ آپ کو برا کہیں گے لوگ آپ کو قانون کے کٹیرے میں لے کے آئیں گے لیکن گھر والی تو مجبور ہوتی ہے تو وہاں اگر آپ اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ واقعی اچھے ہیں وگرنہ یہ کہ بازار میں اچھا بننا پڑتا ہے سیولائزد ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وہ آیت منتخب کیا جس میں تقوی کا لفظ آیا ہے لہذا پہلی جو سورہ آل عمران کی آیت ہے اس میں کتنی گاڑے انداز میں یہ لفظ آیا ہے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا مرنا نہیں مگر فرما بردار مرنا ہے اب یہ دیکھئے اسلوب ذرا نوٹ کیجئے ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ فرما بردار مرنا ہے کا مطلب کیا ہے مرنی کا تو نہیں پتا کہ کم مر جاؤں وہ سکتا ہے زندگی میں ایک ہی دفعہ کوئی نافرمانی کرنے لگوں ایک ہی دفعہ کوئی ظلم کرنے لگوں ایک ہی دفعہ بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے لگوں اسی میں موت آ جائے تو یہ فرما برداری کی موت نہیں ہوگی لہٰذا ہر وقت فرما بردار ہو چوبیس گھنٹے چوکنے رہو چوکس رہو یہ تو اس آیت کا مفہوم ہو گیا دوسری آیت سورہ نسا کی پہلی آیت ہے اور اس میں یہ بات بتائیں کہ اے لوگو اب یہاں ایمان والوی سے بات نہیں ہے تمام انسانیت سے بات ہے نو انسانی سے بات ہے اس رب کا تقویٰ افتیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا کون؟ آدم علیہ السلام وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور اسی کی نو سے اسی کی سپیشی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں زمین پر مردوں اور عورتوں کو بخیر دیا یعنی آج انسان اگر سات عرب کے قریب ہیں تو اس کا آغاز ایک جوڑے سے ہوا اور دوسرا اشارہ یہ ہو گیا کہ اسی آدم کا ایک بیٹا اور اسی ہوا کی ایک بیٹی آج پھر اسی رشتہ ازدواز میں منسلک ہو رہے ہیں جس کی یہ برکتیں ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بس تقابل کر لیجئے کہ اگر اولاد ہی پیدا کرنا ہوتی تو وہ تو بغیر نکاح کے بھی پیدا ہوتی ہے اور اب دنیا میں ہو رہا ہے لیکن ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا کہ نہیں یہ کانٹریکٹ ہونا چاہیے دو افراد کے درمیان جیسے آدم اور رہوہ کے درمیان ہوا تھا اور اس سے پھر یہ افضائش نسل کا کام ہونا چاہیے نہ کہ یہ born without any ویڈ لاک کا جو تصور دنیا میں آیا ہے یہ شیطانی تصور ہیں یہ اسلامی تصور نہیں ہے اور اسے خدا کی ہدایت کے ساتھ اس کا کوئی لگا نہیں ہے آگے فرمائے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَالُونَ بِهِ وَلْعَرْخَامُ اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کے نام کا واسطہ دیتے ہو یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ دیکھیں جب تعلقات بگڑتے ہیں اور خاص طور پر میاں بیوی کے تعلق میں کوئی بگاڑ آ جائے تو اس وقت اللہ کے نام کا واسطہ دینا پڑتا ہے بچوں کا خیال کرو دو خاندان آپس میں ٹوٹ جائیں گے دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی تو اگر اللہ کا تقویٰ ہوگا پہلے سے تو تعلقات میں بگاڑی نہیں پیدا ہوگا ہے تو بگاڑ در حقیقت منہ وہ میری مرضی سے ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی اور یہ دو طرفہ بات ہے اب یہ خواتین نے اختیار کیا ہے وگرنہ یہ کہ یہ ہزاروں سالوں کی تاریخ میں مردوں ہی کا دستور رہا ہے کہ میرا گھر میری مرضی تو یہاں اگر اللہ کی مرضی دونوں چلائیں گے مرد بھی اور عورت بھی تو بگاڑی نہیں پیدا ہوگا جگڑا ہی نہیں کھڑا ہوگا تو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے وہ جو آج کہتے ہیں ہم کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر میرا بیوی کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو ان کا آپسی تعلق ہوتا ہے اس میں تو کوئی سی جرگے کا بھی باز وقت دخل نہیں ہو سکتا کوئی وہاں زیادتی ہو تو وہ کوئی شریف باہیا خاتون کسی اپنے مرد کے سامنے بھی اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرے گی اور بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو فرشتے نا دکھنے والے یہ بھی اس موقع پہ اللہ تعالیٰ معذول کر دے ہٹا دیتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت حیاء والا کام ہے فرشتے بھی وہاں موجود نہیں ہوتے تو نگرانی تو پھر بھی ہو رہی ہے یعنی اس خاص فیل کی نگرانی تو خاص طور پر براہ راست اللہ تعالیٰ کرے گا وہ فرشتوں کے ریکارڈ پر منصر نہیں ہے اب ذرا سوچ کیے کہ تقویٰ کہاں تک پہنچ گیا کہ جب انسان کی حوانیت اس کے جوبن پر ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ایک دوسری اس کی اندر ایک مادہ ہونا چاہیے ایک تحریک ہونی چاہیے کہ مجھے ایک آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے میں یہاں تنانی ہوں اب دو آیتیں جو ہیں یہ سورہ اقزاب سے دی گئی ہیں اور اس میں فرمایا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور بات وہ کرو جو سیدھی ہو یعنی یہاں ایک اور زبان کے تقویٰ کا ذکر آ گیا اور گھر میں عام طور پر بگاڑ کبھی لائٹ موڈ میں کہی کسی بات کے نتیجے میں ہوتا ہے کسی مزاق کے نتیجے میں ہوتا ہے کسی تنز کے نتیجے میں ہوتا ہے کبھی بیوی کے خاندان پر کوئی چوٹ کر دینے کے نتیجے میں ہوتا ہے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہیں تو بات سیدھی کیا کرو یہ زبان کیا غلط استعمال ہے کہ جو پھر انسانوں کے درمیان بہت بڑے گاؤ پیدا کر دوتا ہے کہا جاتا ہے کہ تلوار کا گاؤ تو بھر جاتا ہے زبان کا گاؤ نہیں بڑھتا تو اس کو یاد رکھو کہ اللہ کا تقویٰ کا ایک مطلب یہ ہے کہ زبان کو کابو میں رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ایک چیز وہ ہے جو تمہارے دو جبدوں کے درمیان ہیں یعنی زبان اور دوسری چیز وہ ہے جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہیں یعنی شرمگا ان دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں ہوگا مجھ سے تم جنت کی زمانت لے دو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو گویا زبان کو لگان دے کے رکھنا تو اس کی بڑی ضرورت ہے اور گھر کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہاں زبان زیادہ فسل جاتی ہے کہ وہ چک نہیں ہوتا کوئی پکڑ نہیں ہوتی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہی بات جو حضور نے فرمائی یہاں پہ بھی آگئی کہ اللہ تمہارے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا تمہاری گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ تو بہت عظیم کامیابی سے امکنار ہو گیا یہ تو حضور کا خطبت تھا اس میں تین چھوٹی چھوٹے جو ہے نا حدیث کے ٹکڑے علماء نے شامل کیے ہیں ایک یہ ہے کہ نکاہ من سنتی کہ نکاہ میری سنت ہے حضور نے فرمایا نکاہ میری سنت ہے یعنی یہ کوئی نیکی کے خلاف طرز عمل نہیں ہے یہ این نیکی ہے کیونکہ سب سے بڑے نیک محمد الرسول اللہ ہیں تو انہوں نے اگر نکاہ کیا تو نکاہ کرنے سے کوئی نیکی میں کمی نہیں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی بھی نفی ہو گئی کہ اسلام میں رابانیت نہیں ہے جس کی رغبت میری سنت سے ہٹ کر ہو وہ مجھ سے نہیں یعنی ہماری تو یہ بات ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہیں لیکن یہ کہ اگر ہماری رغبت ہمارا شوق سنت سے ہٹ کر رواجیوں اور رسومات کی طرف ہے تو حضور یہ بتا کے گئیں کہ میں تمہیں قبول نہیں کروں گا تمہیں اس امت کی اونرشپ نہیں دوں گا اور آخری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس نکاہ کا اعلان عام کیا کرو یہ حصہ وہ ہے جو فرض ہے اور جس کا کم از کم تقاضی ہے کہ دو گوہوں کی موجودگی میں نکاہ ہو اور دوسرا حصہ وہ ہے جو اسے حسب سولت اختیار کرنے کا کہا گیا وجعلوہو فی المساجد اور اسے مسجدوں میں منقج کیا کرو اس میں زیادہ برکت ہوگی وہ زیادہ دعا کی جو ہے یہ مناسب جگہ ہیں بنسبت کسی گھر کے تو یہ تین روایتیں جو ہے علماء نے اس میں شامل کی تو ہمیں بس یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی شادیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب سے قریب تر کریں اور شادی کی یہ سپیرٹ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے اس کو در حقیقت یہ جو جوڑ جوڑا ہے یہ اس کے اندر اس لیے ہیں کہ آئندہ جو نسل تیار ہونی ہے وہ اعتماد کے ساتھ دنیا میں قدم لے کے چل سکیں یہاں اگر جگڑے فساد ہوں گے تو بچوں کے مستقبل اور ان کی شخصیت کے پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں اور اس کا جو نسخہ بتایا وہ یہ کہ اگر اس نکاح کو آپ سادگی سے کریں گے تو یہ ساری برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں گے اللہ ہمیں اس کے قابل بنائے تو اب ہم اس کے خطبہ تو ہو گیا تو جو ایجاب و قبول ہیں اس کا اعتمام کر لیتے ہیں